گاؤں کا نام ہے کراوا ہے یہ بچہ اس گاؤں کا پہلا حافظ قرآن ہے اور اصل میں اس نے حفظ کیا ہے تحصیل کھڑی کے اوڑکا گاؤں میں جو مدرسہ ہے دارالعلوم قاسمیہ مفتی رفیق صاحب اس مدرسے کے محتمی میں یہ جو میرے دائیں صاحب بیٹھے ہیں اور یہ مدرسہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند شاخ جمعہ و کشمیر کا ممبر ہے اور رابطہ مدارس کے فعل مدارس میں سے ایک فعل مدرسہ ہے اس سے پہلے بھی اس مدرسے سے سیکڑو حفاظ کرام جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں پچھلی سال بھی وہاں دستار بندی ہوئی اس سے پہلے دوہزار بائیس میں میں بھی تھا دستار بندی میں تو یہ رابطہ مدارس کا جو بورڈ ہے اس بورڈ کے مدارس میں سے ایک فعل مدرسہ ہے تحصیل کھڑی میں تو وہاں پر کھڑی اوڑکا میں اس بچے نے حفظ کیا اور کراوا کی جو جامعہ مسجد ہے جامعہ مسجد آستان پیر دستغیر کے نام سے جو مشہور ہے تو آج جمعہ کے موقع پر وہاں پروگرام ہوا اور میں نے بحیثت مہمان خصوصی اس میں شرکت کی مولانا انظر صاحب مکتبہ فکر مریلوی سے ان کا تعلق ہے وہ تشریف لائے انہوں نے واضح خانی کی اور ایک سید صاحب پیر صاحب جو ہیں یہاں کے وہ تشریف لائے انہوں نے وہاں پر دعا کی اور اس طرح اس بچے کی تستار بندی جو ہے وہ کہیں ایک مقاتب کے لیے آج جمعہ کے موقع پر پیار اور محبت کا زریعہ بند کر کے آئی ہے کہ علماء دیوبند بھی وہاں تشریف فرماتے مخزون معارف کے مفتی صاحب تھے مفتی رفیق صاحب میں اور کئی علماء جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں وہ تشریف فرماتے مولانا انظر صاحب مکتبہ فکر مریلوی کے نمائندے وہاں تشریف فرماتے اور پیس صاحب وہاں تشریف فرماتے تو اس طرح آج کی دستار بندی نہ صرف حافظ منیب صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشی کا پیغام لے کر کے آئی بلکہ آپس میں دو مقاتب کے علماء کے ملن کا ذریعہ بھی بنی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح آج ہم آپس میں ملے دونوں مقاتب فکر کے علماء نے وہاں مجھے میں تقریریں کی پھر دعا ہوئی ہم نے ان کی دستار بندی کی انہوں نے ہماری دستار بندی کی اور ہم نے امت کو ایک پیغام دیا کہ ارتداد کی جو لہر اس وقت ہماری نوجوان نسل کے اندر بڑھ رہی ہے اس ارتداد کی رہر کو روکنے کے لیے تمام مقاتب فکر کو ملکل کام کرنا ہوگا اس وقت حالات بڑے حساس ہیں اس لیے ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا ایمان تباہ برباد ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھتے کہ کتنی ہماری نوجوان بچیاں جو ہیں انہوں نے غیروں سے شادیاں کر لیں اور کتنی بچیاں جو ہیں وہ اس دوڑ میں شامل ہو چکی ہوں گی جو ہیں تباہ برباد ہو رہے ہیں اور ڈریکس کا جو آہ جنون آج ہر نوجوان کے سامنے ہیں بلکہ پچھلے سال دوزارتوبیس میں میں نے بی بی سی کی ایک روپورٹ پڑی اس میں میں نے پڑا تھا کہ جمہو کشمیر کے چوبیس لاکھ نوجوان لڑکے اور ایک لاکھ نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ ڈریکس میں مبتلا ہے تو جس قوم کے سامنے ان کے بچے ڈریکس میں مبتلا ہوں وہ ڈریکس کی وجہ سے تباہ برباد ہوتے ہو جا رہے ہوں اور ان کی جوانیاں تباہ ہو رہی ہوں جس قوم کے سامنے ان کی بچیاں جو ہیں وہ غیر غیروں سے جا کے شادیاں کرتی ہوں اور مرتد ہونے کو ترجیح دیتی ہوں اور جس قوم کے سامنے ان کے نوجوان بچے ان سے دور ہو رہے ہیں اور جس قوم کے سامنے یہ پہلی مرتبہ ایسا میں نے دیکھا امریکہ یورپ دوسری جگہ پہ تو ہوتا تھا پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ کشمیر میں بھی اولڈ ہوج بنے اولڈ جو ہے گھر بنے ہیں اور ان میں ہمارے بزرگوں کو رکھا جا رہا ہے تو کل ہی کشمیر ازما اخبار پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا آٹھ بچوں کا باپ وہ گاندربل کے اولڈ ہوج اس میں اولڈ گھر میں رہ رہا ہے اپنے بچوں نے اس کو وہاں پہ رہا ہے آٹھ بچے ہیں چار لڑگے اور چار لڑگیاں اور باپ رہ رہا ہے اولڈ ہوس میں تو یہ اس سے اچھا تھا کہ چلو پر پانی میں ڈوب مرتے ہمارے سماج کے نوجوان اگر کشمیر کے بزرگ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارے بچے جو ہیں ہماری خدمت کریں ہمارے آنکھوں کی تھندک بنیں تو کوئی چارہ نہیں ہے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں رہیں تو یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے پھر کوئی چارہ نہیں ہے اسلام اسلام سے دوری کا تو اگر کوئی شخص مادرن تعلیم کی وجہ سے اپنے اخلاقیات کھو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کھو رہا ہے مذہبی تعلیم کھو رہا ہے تو وہ والد جو یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ رہا ہے اور اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے یہ سب کر رہا ہے ہم آلہ تعلیم کے خلاف نہیں ہیں ہم سائنس ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے سارے افسر ہمارے ہوں اور حافظ قرآن ہوں آئیس افسر حافظ قرآن ہو آئی پیس حافظ قرآن ہو ڈی سی ہمارا حافظ قرآن ہو ایس بھی حافظ قرآن ہو قرآن کریم آلہ تعلیم اور آلہ عوضوں سے نہیں روکتا ہے پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ محمد الرسول اللہ کے غلام بنیں سب سے پہلے آپ یہ بڑھیں کہ جس ماں کو آپ پیدا ہوئے اس ماں کا آپ پر کیا حق ہے جس باپ کیا آپ خون اس باپ کا حق کیا حق ہے آپ پر ہمسایہ کا کیا حق ہے آپ پر انسانیت کا کیا حق ہے تو اگر یہ بنیادی تعلیم مارے بچوں کے پاس ہوگی وہ جس بھی عوضے پر ہوں انشاءاللہ انصاف ہوگا اور اگر بنیادی تعلیم دین کی تعلیم مذہب کی تعلیم نہیں ہے اور بڑا عوضہ حاصل کر لیا اور عالی تعلیم پالی تو وہ اپنی تعلیم سے لوگوں کو کچلے گا نہ کی انصاف دے پائے گا تو ہمارے میری اپیل ہے علماء اکرام سے کیونکہ میں اہمہ مساجد جینڈکے کا خادم بھی ہوں تمام اہمہ مساجد سے میری اپیل ہے تمام علماء سے اپیل ہے اور تمام مقاتب فکر کے علماء سے اپیل ہے کہ ہمارے بچے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور اگر اس موقع پر بھی آپ نے ایک دوسرے کی فروعی اختلافات کو ترک نہ کیا اور ایک دوسرے کی مخالفت کو جاری رکھا اور ایک دوسرے کے گریبان نوچنے پر آپ تلے رہے تو پھر آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صاحب آپ کا گریبان پکڑے گا کہ بچیاں آپ کی تباہ ہو رہی تھی بچیاں آپ کے تباہ ہو رہے تھے نشے کی وجہ سے ڈرگز کی وجہ سے مرتد ہو رہے تھے دوسروں کے ساتھ شادیاں کر رہے تھے اور قبلی میں نے وہ ذریعے سے وہ فصائی جا رہی ہیں ان کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے اور زبردستی ان سے بیانات دی دلوائے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرناک مسئلہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ خطرناک کوئی حالات ہمارے ایمان کے لیے اور دین کے لیے ہو سکتی ہیں لہٰذا میری گزارش ہے تمام والی دین سے کہ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں دیکھیں نا جب حج میں بغیر محرم کے نہیں جایا جا سکتا تو بغیر محرم کے جو ہے میری معاہ ہے کہ جب عورت گھر سے بغیر محرم کے نکلتی ہے اللہ کی لانت برسنی شروع ہو جاتی ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اللہ کی لانت برستی رہتی ہے تو چاہے جتنی مرضی اونچی تعلیم حاصل کر لو جب اللہ کی لانت برس رہی ہے تو وہ تعلیم کا کیا فائدہ ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری بچیں انپڑھ ہوں اور انہیں دسخط کرنا بھی نہ آتا ہو لیکن ان کی عزت بچی ہوئی ہے اسمت بچی ہوئی ہے ان کی روحانیت بچی ہوئی ہے اور ان کا کریکٹر بچا ہوا ہے اور وہ اپنے مباب کے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے باعث عزت ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کی سب سے عالی تعلیم حاصل کر لی کیونکہ انہوں نے اپنی عزت کو بچا لی